سبسکرائب کو اچھانا ایسی بھی بڑھائیو اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت دہم کے ساتھ و سبغ بدلنے منجے اس میں آپ تمام کا استقبال ہے پہلے سمجھ لیں گے کہ بدلنے منجے کیا بدلنے منجے رتو پرمانے نیسر کا بدل ہوتا یعنی بدلنا یعنی کیا یعنی موسم کے حساب سے جیسا کہ موسم میں اکثر تبدیلی آتی ہے ویسا ہی بدلنے کا مطلب ہوتا ہے بدلنے منجے پھولنے بہرنے نوین ہونے یعنی اس میں آپ کو تبدیلی لانا ہے بدلنے منجے دوسرے اچھا بھاو ناشی سمرس ہونے یعنی دوسروں کے جو خیالات ہیں احساسات ہیں اس کے آپ نے خابل بننا چاہیے اس کے جیسا مل کر رہنے کی کوشش کرنا چاہیے اصلا سندج دیتا ہے اپارٹات مانوس ماتر بدل سویکارنیاز تیار نستوشی کھنٹ و لکھکانی ویکت کے لیے ہے یعنی اس میں کیا کہا ہے کہ اکثر لوگ ہے تو دوسروں کا خیال نہ رکھتے ہوئے وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اسے یہاں پر مصنف کو لکھک کو بہت دکھ ہو رہا ہے بدلنے منجے یہ لکھا کس نے ہے ملہار ارن کلے نے لکھا ہے ملہار ارن کلے اکناوی شے باون پرسید لکھک سکار ورت پتر آچے سمپادہ سمارے پستیس ورش اف پتر کاریتیت کاریرت آہت یعنی یہ بہت مشور لیکھک ہے سکار کے یہ ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں پیتیس سال انہوں نے پتر کاریتہ کی ہے سادیا سوپیا و پروہی بھاشیت لیکھن اور للت لیکھنات بیوید پریوگی تیانچی بیچشتے آہے انہیں سادی زبان میں انہوں نے بہت سارے بچوں کے لیے بھی اور بہت ساری چیزیں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں پہٹ وارہ دیندینی موگرہ فلہ کاہی اسے کاہی تسے پریمڑ پہٹ پاولے تیادی واشک پریے سادرانچے لیکھن تیاننی کے لیے آہے یعنی انہوں نے یہ پہٹ وارہ دیندینی موگرہ فلہ کاہی اسے کاہی تسے پریمڑ پہٹ پاولے یہ انہوں نے مضامین لکھے ہیں یہ ایتر کاہی سادرانچی پستہ کی ہی پرسیدہ ہے اس میں سے کچھ مضامین کی کتابیں بھی شائع ہو چکی ہے تسے پریمڑ اور پہٹ پاولے تیادی واشک پریے سادرانچے لیکھن تیاننی کے لیے آہے پتھکاری تیتیل آچارے اترے پروسکار نروبھاو لیمی پروسکار یا پروسکارنی تے سمبانی تاہیت یعنی انہوں آچارے اترے پروسکار اور نروبھاو لیمی پروسکار بھی ملا ہے ویویت دیواری انکارتن تیانچے لیکھن پرسید زالے آئے یعنی بہت سارے دیواری انکسیں ان کے مضامین شائع ہوتے رہے ہیں رتو مانا پرمانے ہونارے بدل نیسر کے جسا سہ سویکار تو تیہ پرمانے مانسانے آپ لے آئیشیاتی البدل آنندانے سویکار آوے تسے پرسط پاتھات لیکھا کانے سوچو لے آئے یعنی جیسے موسم بدلتا ہے اور موسم کے ساتھ فطر تمام خسم کے بدل کو خبول کرتا ہے انسان نے بھی ایسا خبول کرنا چاہیے چلی شروعات کرتے ہیں سبق کیا سمجھنے کوشش کرتے ہیں نہمی چاہ واپرات لے فاؤنٹین پن کٹھے تری غائب زالے ہوتے ہمیشہ استعمال کیا جانے والا فاؤنٹین پن کہیں تو غائب ہو گیا تھا براز شود گھیون ہی کاہی کیلیا تھے ساپڑت نہ ہوتے بہت زیادہ ڈھونڈنے کے باوجود بھی ہم نے اسے کوشش کی تو وہ مل نہیں رہا تھا یعنی یہاں پر کیا ہے دوسرا پین لے کر بھی وہ کا اپنا کام چلا سکتے تھے لیکن پھر بھی دل میں ایک خلش تھی کہ ہمیں پین ملنا چاہیے اسے کائے ویگڑے ہوتے بڑھتیات یعنی اس پین میں ایسی کونسی الگ بات تھی ویگڑے یعنی الگ گھرے منال تر تیک اٹھ لیا ہی پین سارکیز پین ہوتے صحیح معنوں میں وہ بھی دوسرے کسی پین کی طرح ہی پین تھا پن تری ہی واپرا چاہ نتی پریچاہ پریچاہ نے تیج کاہی سے ویگڑے واتو لگلے ہوتے لیکن جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں عادت پڑ جاتی ہے اور دوسرا پین لیں گے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ الگ ہے جتے جتے پین لپن بس لے ایسا ہوئے ایسے واتات ہوتے تھے تھی 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 پونہ پونہ پاہی لے پین کا ہی مڈالے نہ ہی آخر دوسرے پین گھون کام شروع کے لے یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پین کہیں جا کر چھپ کر بیٹھ گیا ہے لپن بس لے یعنی چھپ کر بیٹھا ہوا تو میں نے وہاں وہاں جا کر ڈھونڈا لیکن وہ کچھ ملا نہیں اور میں نے اپنے کام کی شروعات کر دی یہ پین کاہی سے وزندار آہے یعنی یہ جو پین لیا گیا تھا ایک کچھ وزندار تھا تیاجے وڑن کا ہی پہیلیا پین سار کے نہ ہی یعنی اس کی جو بناوٹ ہے وہ پہلے پین کی طرح نہیں ہے رنگ ہی تیوڑا شو بیسہ نہ ہی یعنی اس کا رنگ بھی اتنا چمکیلہ نہیں ہے یا جیسا پہلے تھا ویسا نہیں ہے شاید تھوڑی فیکٹس وات تھے اب دیکھیں یہ نئے چیزیں جب خریدتے ہیں تو اس میں ہمیشہ پرانے سے جب آپ اسے کمپیر کریں گے تخابل کریں گے تو ایسا ہی لگے گا تو اس کی سیاہی بھی تھوڑی سی فیکی لگ رہی تھی اکشار ہی کرٹے یہ تھا ہے یعنی جو لفظ لکھ رہے تھے اکشار لکھ رہے تھے وہ بھی برابر نہیں آ رہے تھے اشی کا ہی ویگن نے تیاد دیسو لگ لی اب یہ ویگن نے یعنی اوگن یعنی برائیاں ایسی اس میں دکھنے لگی تیاز تیائے ویچارانی تے پین واپرو نہیں اسے ایک سار کے واتو لگ لے اور ایسے ہی ویچار یعنی خیالات سے مجھے ایسے لگنے لگا کہ اس پین کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ایک آدھی دارڈ پریچایا چی خاص ہے اس نے ہاتھ لی ویکتی دیوز بر بھیٹلی نہیں تیچھے سوات کرتا اللہ نہ ہی کیا آپن انسوست ہو تو تسیج کا ہی دھالے یعنی کوئی ہمارا بہتی زیادہ پریچتہ انسان ہمیں نہیں ملتا ہے اور دن بھر انتظار کرنے کے باوجود بھی اس سے بات نہیں کر سکے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں پناہ ایک دار تھرولے کی تے کا ہی نہ ہی پرویچ فاؤنٹین پین یعنی پھر ہوتا ہے کر لیا کہ جو پہلے کا جو فاؤنٹین پین تھا اسے ڈھونڈ کے ہی نکالنا ہے سیل کٹے تر ہی کپپے آتے کھایا تھا پستکات کہیں تو رکھا ہوگا کسی کپپے میں کسی کتاب میں پنتے شودھائچے آشچہ رہے نوہے کھرو کھرچ لیکن وہ ڈھونڈنا تھا آشچہ کوئی اس میں تاجیب کی بات نہیں آشچہ رہے یعنی تاجیب کھرو کھرچ یعنی سچ مجھ دوسرے پین آتا دیئے ان پہلے آسار کے لیکن کڑتا یہی نا دوسرا پین لینے کے بعد میں پہلے پین کی طرح لکھتے نہیں آ رہا تھا منالہ ہی مرگڑ وٹو لگ لی یعنی دل بھی نہیں لگ رہا تھا بے چینی بہر لی بے چینی بہت بڑھ گئی تھی کاریا لیا تو ان گھری پرت لیا وار تھوڑے ویڑانے پنہ بائر پڑھ لو یعنی کاریا لیا یعنی آفیس دفتر سے واپس آ کر میں تھوڑی دیر کے بعد گھر سے باہر نکلا تازہ شدہ حویت فرون یاوے یعنی تازہ ساف ہوا میں گھوم کر آنا ہے منجے زرہ برے واتیل اسے وات لے یعنی تھوڑا اچھا لگے گا ایسا اسے محسوس ہوا تھنڈی دور پڑھالی ہوتی آنی اشما وادو لاغلی ہوتی یعنی سردی ہے تھنڈی یعنی سردی کم ہو رہی تھی اشما یعنی گرمی بڑھ رہی تھی دیوز ہی موٹھا زھالا ہوتا یعنی دیکھئے موسم سرما سے گرمہ جب شروع ہوتا ہے تو دن بڑے ہونے لگتے ہیں سائیکار زھالی یعنی شام ہوگی سائیکار یعنی شام تریس سگڑی کڑے لکھ ازیڑ ہوتا تو بھی ہر طرف اجالا تھا ہواڑیات آکرس لیلی زھاڑے ویلی انہا چا کڑک پناہ مڑے تاپو لاغلیا ہوتیا اور سردی کے جو خوشکی تھی اس کی وجہ سے جو جھاڑ یا پھر بیلیں تھی اور دھوپ کی تمازت کڑک پناہ انہاں ان یعنی کہ دھوپ کڑک پناہ یعنی تمازت اس کی وجہ سے جو پتے ہیں وہ بھی سوک رہی تھی کئی زہارانچی پانگڑ سروز ہالی ہوتی اور کچھ درختوں کے پتے جھڑنے لگے تھے پانگڑ یعنی کہ پان کہتے ہیں پتوں کو گڑ یعنی گڑنا گڑتی ہونا یعنی گرنا جھڑنا جھڑانچے کھراتے دسو لگلے ہوتے یعنی جھڑوں کی بارک بارک لکڑیاں نظر آ رہی تھی اسے جو شاکھیں نظر آ رہی تھی سوکے اسے کھراتے سے تجبی دی گئی ہے تینچہ ویڑیا واکڑیا فاندیا چی نقشے ویگ ویگڑی آکار یون فیرت ہوتی یعنی جب درخت کے پتے شاکھ بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ اس کے عجیب غریب قسم کے آکار کی وجہ سے وہ مصنف کے نظروں میں گھوم رہی تھی وارہ چا فیریا بروبر دور پانچوڑا بھر برت ہوتا اب ہوا جب چل رہی تھی تو اس کے ساتھ دھول اڑتی ہے اور پانچوڑا بھر برت ہوتا یعنی کہ بھورا جو بنتا ہے گول گول جو ہوا کے ساتھ پتوں کانگزوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے اسے کہتے ہیں دوپارچا اکارا کمی زھالا ہوتا یعنی دوپر میں جو ماحول تھا اس میں تھوڑی کمی آگئی تھی سکھت وارے فیرو لاغلے ہوتے اور ابھی جو خوشی دینی والی ہوا پھرنے لگی تھی کاہی دیرسہ پرویچ ہواڑی کٹلیا کٹے گائب زھالا ہوتا کچھ دنوں پہلے ہی جو سردی کا موسم ہے وہ کہاں گائب ہو گیا تھا کیوڑا موٹھا بدل کتنی بڑی تبدیلی پن سارے کسے آگ گاڑی نے روڑ بدلاوے بدلاوہ تسے سہز پرانے گھڑو لالے یعنی کہ جس طریقے سے آگ گاڑی یعنی ریلوے سے جو روڑ بدل جاتا ہے روڑ بدل جاتا ہے پٹری بدل جاتی ہے ویسے ہی یہ سب آسانی سے ہونے لگا نسرگا زھالیلا نسرگ کسا بدل دو یعنی فطرت میں ہونے والی تبدیلیاں فطرت کیسے بدلتی ہے نوے نوے بدل کسے سویکار یعنی نئی نئی تبدیلیاں کیسے خبول کرتا ہے ہیوڑا سمپلا یعنی موسم سارما ختم ہو گیا کی تو انہاڑا سماون گھیتو تب ہی وہ کیا کرتا ہے انہاڑا یعنی موسم گرما کو سمال لیتا ہے یعنی انہاڑا گیلا کی تو پاو ساریا ترنگون جاتو اور جیسے ہی گرمی کا موسم ختم ہوتا ہے تو پاو سارا یعنی کہ موسم برسات شروع ہو جاتا ہے نسر کے کیوڑا کیوڑ ہے ایوڑیز بدل سویکار تو اسے نوے تر تیاز ورور کتی تری گوشتی بدلتا ہے اب جو فطرت ہے صرف اتنی ہی تبدیلی نہیں خبول کرتی ہے اور کتنی ساری تبدیلیاں وہ خبول کرتی ہے پاو ساریا دھرنی تو ان کووڑے انکور ڈولو لگتا ہے موسم برسات میں پاو سارے میں دھرنی یعنی زمین میں سے کووڑے انکور یعنی کہ بہت نانم نازک انکور یعنی کہ سیپلنگ جسے آپ پاو دے کہتے ہیں وہ پھوٹتے ہیں اور جیسے ہی باہر نکلتے ہیں ہوا کے زور سے ڈولنے لگتے ہیں مانو ناچ رہے ہو زھاڑہ ور پھولے ہسو لگتا ہے اور جھاڑ پر پھول ہسنے لگتے ہیں آکاشون ریشم دھارہ برسو لگتا ہے اور آسمان سے ریشم دھارہ برسنے لگتا ہے ویجانچہ کڑ کڑاٹ ہوتو اور بجلی کی کڑ کڑاٹ ہوتی ہے آنی ڈھگاچے گڑ گڑاٹ نگارے گھومو لگتا ہے اور بادلوں کی گڑ گڑا ہٹ بھی گھومنے لگتی ہے ندی نالے تڑمتات ندی اور نالے بہت زیادہ بھڑ جاتے ہیں آنی ڈھونگرہ ماتھیا ورون فینل دھب دھبے اڑیا گھیو لگتا ہے اور ڈھونگر یعنی پہاڑوں میں سے جو آفشار ہے دھب دھبے یعنی آفشار وہ اڑیا گھیو لگتا ہے ایسے لگتا ہے کہ وہ کود رہے ہو یا جم کر رہے ہو اڑی مار رہے ہو سرشٹی مکملی حریت وسن لیون کھلون ذاتیں اور جو سرشٹی ہے تو یہ کیا کرتی ہے یہ حری بھری ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ کھل گئی ہے انہاڑا ہے سارے پیون ٹاکتو اور موسم گرمہ یہ سب چیزیں پی لیتا ہے یعنی یا پیکشاہ ویگڑاز بدل پرتوی تلاور گھڑون یہ تو اور اس سے بہت ہی مختلف قسم کی تبدیلی اس زمین پر بدلتی ہے پاو ساڑیات اتی برشتی نے کٹھے پوراچ تھہیمان ہوتے یعنی موسم برسات میں اتی برشتی بہت زیادہ بارش ہو جانا پوراچ تھہیمان پور یعنی سہلاب تھہیمان یعنی اس کے تباہی تر انہاڑا تیل شریح ویگڑا اس کے سڑدی ایک عجیب قسم کا تجربہ دیتی ہے ایک زہلے کی دوسرے مک تیسرے ننتر آنکی پورچے یعنی ایک موسم بدلہ کی دوسرا دوسرے سے تیسرا پھر اگلا ست نوے نوے بدل نوے واتاورن سارے سہج بنے گھڑت رہنار اب یہ موسم میں ہونے والے ہرمیشہ نئے نئے تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے اور یہ بدل بہت آسانی ہو جاتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے خدا حافظ